السلام علیکم جسے اس موید پیگا گزشتہ چوبیس دھنٹے میں بہت سی انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اور این اس وقت پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اور ان تمام ڈیویلپنٹس کے لئے آپ دیکھیں گے تو آپ کو آنے والے دھن کے جو کیا چیز رونما ہونے والی ہے اس کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں فارنسلس ایک ڈیویلپنٹ وہ بھی ہے کہ این اس وقت جب میں بول رہا ہوں جب اندازم پاکستان میں دوپہر کے شاید دو بچنے والے ہیں تو پاکستان کے وزیراعظم جناب شاہبہ شریف صاحب جو ہیں وہ یا تو نکلنے والے ہیں یہ نکل چکے ہیں پیرس کی طرف جہاں بظاہر بتایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈیریکٹر سے بھی ہوگی اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹک سٹارٹ کرنے کے لیے ان سے اس صدا کریں گے یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی انفرمیشن منسٹر جو ہیں مریم اورنگزیر صاحبہ ان سے جب اخباری ریپورٹرز نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کنفرم کر سکتی ہیں کہ شایباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی ایم ڈی مینیجنگ ڈیریکٹر آف ڈی ایم ایف کے ساتھ تو انہوں نے کنفرم کرنے سے گریز گیا اب چونکہ مجھے اگر آپ معاف کر دیں اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا تمام نظام سیاست نظام حکومت نظام ریاست جو ہے وہ چونکہ جھوٹ ابن جھوٹ ابن جھوٹ کے اوپر مبنی ہے سارا ڈھانچہ اس کی ہر اینٹ گارہ سیمن جو ہے جتنا سریعہ اس میں لگا وہ ساتھ جھوٹ کر مبنی کرتا ہے تو یوں نیور نو کہ مقصد ان کا آئی ایم ایف کا کھاتا ہو ہی نا وہ آئی ایم ایف کے بہانے اور اس اکنامک سامٹ کے بہانے وہاں جا رہے ہیں کہ چلو اگر ملاقات ہو گئی تو ہو گئی بڑی بات ہے اس کا تیر بھی مار لیں گے لیکن پھر آپ کو شرف خبر ملے کہ چونکہ وہ پیرس آئے ہی ہوئے تھے چونکہ وہاں سے لندن دو گھنٹے ہی دور رہ گیا تھا یورو ٹرین سے جائیں ہیں جہاز سے جائیں کسی بھی طرح سے جائیں تو شاہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں بھائی صاحب سے لندن میں ملاقات بھی کراتا ہوں اب یاد رہے کہ پچھلے دو تین دن جو گزرے ہیں اس میں شاہد خاکا نواسی صاحب بھی پہلے پیرس پہنچے اس سے چند دن پہلے پاکستان کے فارمر آمی چیف جناب جنرل کامر جعوید باجو صاحب بھی پیرس میں دیکھے گئے تھے اور شاہد خاکا نواسی صاحب پیرس کے بعد پھر لندن بھی گئے جہاں ریپورٹیٹلی انہوں نے نواس شریف صاحب سے ملاقات کی تو اگر آپ کو یہ خبر آئے کہ شاہباز شریف صاحب بھی پیرس کو پسند ان کو نہیں آیا پیرس کی لڑکیں آپ کو ان کو اچھی نہیں لگیں اس کے بعد وہاں سے لندن چلے گئے اکھل سک گئے تو آپ کو بہت زیادہ احران نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ایک ڈیویلپنٹ ہے جس کا تھوڑا سا بیک گرونڈ اور بھی میں آپ کو دے دوں اس سے پہلے کہ میں باقی ڈیویلپنٹس کی طرف جاؤں اس ڈیویلپنٹس کا ایک دوسرا بیک گرونڈ دی ہے دوسرا بیک گرونڈ یہ ہے کہ پہلے تو عساق دار صاحب مسلسل یہ کہتے رہے اور میں بھی باقی ڈیویلپنٹس کی طرف پہ آ جاتا ہوں جس میں آسد عمر صاحب نے جو انٹرویو دیا اے آوائی نیوز کیو پر وہ کیوں دیا اس کے پیچھے کیا مطلب حکمت عملی کارے فرمات تھی اور اس انٹرویو کے بعد کیا ہوا کیونکہ بات تھوڑی پورانی ہو گئی چوبیس گھنٹے کی اور لطیف خوصہ صاحب کا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا سٹیٹس ہے اور جو انہوں نے استداء کی ہے کہ ہاں ایک فل کورٹ بینچ بننا چاہیے کہ اب بہت زلدی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک فل کورٹ بینچ بن پائے گا سپریم کورٹ کا جس کے حوالے سے انہوں نے ملاقات کی ہے جناب عمر اطا بندیال صاحب سے اور جو ایک اور سیملر ڈراؤنڈ کے اوپر پیٹیشن ڈالی ہے پاکستان کے فارمر چیف چسرز پاکستان جناب جواز اس خواجہ صاحب نے تو یہ ساری ڈیولپنٹس جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں میں سب کی ڈاٹ کنیکٹنگ کر سکتا ہوں لیکن فرسٹ کمنگ بیک ٹو شہباز شریف صاحب's ریکوائرمنٹس ایک مسکہ میں اس کا بیگ روم یہ ہے شہباز شریف صاحب کی آئی ایم ایف ریلیٹڈ پریشانی کا کہ یوں تو گزشتہ چند ہفتوں میں اس حق دار سا بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمیں ڈیل نہیں ملے گی تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں ہم فرنڈلی کمٹریز سٹیک ہولڈر سب کے ساتھ پاس ہم جا سکتے ہیں لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک بہت بڑی جو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فورن کرنسی یعنی ڈالر ڈی نومینیٹڈ ان فلوز ہوتے ہیں بارہ مہینے میں ان میں خاصی کم ہی آگئی ہے غالباً وہ پچاس فیصد سے بھی کم ہوئے یہ جو فورن کرنسی یعنی ڈالر ڈی نومینیٹڈ فلوز ہوتے ہیں پاکستان میں یہ ایکسپیکٹ ریمیٹنسل سے بھی ہوتے ہیں یہ ایکسپورٹس کی شکل میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا بہت بڑا ایک جو وہیکل ہے وہ لون ڈسبرسمنٹس بھی ہیں اور جو بجٹری سپورٹ ہے جو تین چار بڑے بڑے انسٹویشن جو ہیں وہ پاکستان کو دیتے ہیں جس میں ورلڈ بینک ہے جس میں ایشن ڈیویلپنٹ بینک ہے جس میں ایشن انفرسٹرکچر بینک ہے اور برطانیہ کا جو مالیاتی ادارہ ڈیپارٹمنٹ فر انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ ڈیفرڈ ہے یہ جس کو یوکی ایڈ بھی کہا جاتا ہے اب ظاہر خبر یہ آ رہی ہے ایکورڈنگ ٹو دو سورسز جو چھپ بھی رہی ہے کہ ان تمام ہی انسٹویشنز کی جو یہ تو آپ کو پتائیے ہے میں گوئی ہیں لیکن we don't know کہ اس کے ایکزیکٹ سائنٹیفک فائننشل ٹیکنیکل ریزنز کیا ہیں کہ ریمیٹنسز کے اندر کتنی زیادہ کمی جو ہے وہ آنے لگ گئی ہے بہرحال ایکسپورٹس میں کمی ہے ریمیٹنسز میں کمی ہے اور جو انفلوز ہوتے ہیں تقریباً دو بلینڈ سے زیادہ دو بلینڈ ڈالر سے زیادہ انفلوز ہر سال ہوتے ہیں ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے ورلڈ ڈینک سے ایشن انفرسٹرکچر سے ان میں کمی آگئی ہے اور ان میں کمی کی جو بہتا بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ کئی مہینوں سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ٹائے ہونا تھا چونکہ وہ ٹائے نہیں ہو سکا اس لیے ان انسٹیوشنز نے اپنی پیرلیل بجٹری سپورٹ یا لون ڈسپرسمنٹ جو ہے اس میں کمی کرتی ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنٹ پاکستان کے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے وہ سیدھا کرے کی یہ کس کا بیک گراؤن بھی ہے but you never know کہ شہباز شریف صاحب کی ریل انٹینشنز اسٹیج کی اوپر کیا ہیں اب I'm sure کہ development کا تو میں نے بہت ذکر کر دیا کہ یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا میں اور بھی بڑی لسٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہونے والا ہے لاہور میں یہ ہوگا افلاں جگہ یہ ہوگا لیکن آپ ظاہر ہے کہ انٹرسٹڈ ہیں اور میں بھی انٹرسٹڈ ہوں ایک بڑی پکچر کے اندر میں جب سیائٹل سے اپنی فلائٹ کے لیے نکلا اور میری حمومن کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے آئیل کی سیٹ ملے کیونکہ میں بڑا بور ہوتا ہوں اگر میں سیٹ کے اندر بند ہو جاؤں تو میں وہاں سے نکلتا ہوں کپ لگاؤ کافی پیو جوس پیو پانی پیو تھوڑا سا جہاز میں پھرو ٹانگیں سیدھی کرو تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے آئیل کی سیٹ ملے لیکن اس طرح مجھے آئیل کی سیٹ نہیں ملی بکاوز فلائٹ کینسل ہو گئی جب فلائٹ کینسل ہوئی تو جب نیا جہاز ملا تو مجھے ونڈو کی سیٹ مل گئی جب مجھے ونڈو کی سیٹ ملی تو میں نے کہا let's make the best possible use میں نے اپنا کیمرہ نکالا فون کا اور میں نے اس کی بہت سی تصویریں فوٹیج اور ویڈیوز میں بنانے شروع کر رہی وہ میں آپ سے ایک اور بیلوگ کروں گا جس کے اندر میں بقاعدہ شیئر کروں گا ایک ویو وہ ہے جب جہاز ٹیکسی کرتا ہے رنوے پہ ارنے سے پہلے اور آپ کو ائرپورٹ کا ایک منظر نظر آتا ہے باقی بھی جہاز پیچھے ٹیکسی کر رہے ہوتے ہیں جب جہاز ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے left window سے دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جہاز بھی 30-30 second کے وقت سے ایک دوسرے کی بیشے ٹیکسی کر رہے ٹوٹلی ایک ground کا ویو ہوتا ہے پھر جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے تو آپ کو ائرپورٹ ٹیفردہ سے نظر آنے لگ جاتا ہے پھر جہاز جب بادلوں کے قریب پہنچتا ہے تو آپ کو ائرپورٹ پورا شہر نظر آنے لگ جاتا ہے پھر جہاز بادلوں میں جب فسابہ ہوتا ہے تو آپ کو صرف بادل نظر آتے ہیں پھر جب بادلوں سے جہاز ایسا لگتا ہے کچھ سمندر ہے بلکل روئی کے گالے پھر آپ جب بادلوں سے بہت اوپر نکل جاتے ہیں تو آپ کو نیچے بادل بھی نظر آتے ہیں اور بادلوں کے نیچے آپ کو ایک شہر اور بہت دور تک اللہ کی دھرتی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ 30,000 کے 35,000 پیٹ کا ایک view ہے جب آپ ان ساری ڈیویلپنٹس کو دیکھتے ہیں جس میں آسد عمر کی ڈیویلپنٹس ہم شروع کرتے ہیں ضرورت یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ایک براڈر 35,000 feet کا view جو ہے وہ کیا اب سے کوئی دو گھنٹے پہلے دو ڈھائی گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایئر وائے نیوز کا جو بلٹن ہوا یعنی صبح کے پاکستان کے حساب سے میں خیال دس گیرہ بجے کا جو بلٹن تھا وہ چھوٹا سا بلٹن تھا تین چار منٹ کا اس تین چار منٹ کے بلٹن کے اندر بھی ایک پبلک سروے جس میں لوگ کھڑے ہوگے جس کو ساؤنڈز آن ٹیپ کہتے ہیں یعنی ووکس پوپلائی اس کا ٹیکنیکل نیم ہے ووکس پوپس یا ووکس پوپلائی تو ووکس پوپلائی جو ہے وہ ٹیلیویزن چینل کر رہا تھا اور وہ بچائرے ایئر وائی کی شامت آئی بھی تھی ہم شور کہ ایئر وائی اکیلہ ہی نہیں ہوگا باقی سب نے بھی اسی قسم کا ایک سروے کیا ہوگا جس میں آپ کیمرہ بھیج کے لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں اور اس میں لوگوں سے سوال پوچھا جارہا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فوج سے مذاکرات کرنے ہیں اور میں نے باقی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں مجھے فوج سے ڈیل چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے اور ہر آدمی اس سروے کے جواب میں ہی کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ پولٹیکل ڈیل نہیں ہونی چاہیے فوج جو ہے اس سے عمران خان صاحب کو ڈیل نہیں ماننی چاہیے اور عمران خان صاحب کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ نیگوسییشن کرنی چاہیے پاچیت کرنی چاہیے ان کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے اور تقریبا ہر معصوم آدمی جو اس واکس پاپلائے کا جو ایر وائی رکھا رہا تھا اس کا حصہ تھا ایم شور کہ باقی چینلز نے بھی یہ چیز دکھائی ہوگی ایم شور آپ پہ سے چم لوگوں نے یہ سروے دیکھا بھی ہوگا کوئی کہہ رہا تھا کہ افاجہ پاکستان کو سیاست سے باہر رکھنا چاہیے کون سا ملک ہے یہ دنیا کا جہاں پر اس قسم کی بچگانہ اور بطر کیا کہیں گے اس کو جھوٹ کا کوئی لیول ہوتا ہے بولنے کا اس میں اسی کے علاوہ بھی دیرزر پکر ایشو انوالوہ رہے ہیں یہ افاجہ پاکستان کو سیاست سے باہر رکھیں اور امران گھران کو چاہیے کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ بات کریں isn't this exactly جو بچارے عصد عمر سے بھی کہلوایا گیا عصد عمر صاحب میں بہت عقل مندی کی باتیں کی بڑی سوبر باتیں کی ظاہر ہے عصد عمر صاحب جو ہیں وہ انگروپ آپریشن کے یا اس کے ایک کمز کم حصہ جو تھا گیمک کلیو اگری کلچر یا وٹیور اس کی چونکہ وہ سی او رہے ہیں اور سمجھدار آتنی ہیں پڑھے لے کیا آتنی ہیں امریکہ کینیڈا سے پڑھا بھی تھا اس کے بعد بڑی امپورٹن پوزیشنز پہ رہے ہیں تو عصد عمر صاحب کے اوپر جتنا بھی تباؤ ڈالا گارسیا کے کنرل ساہیوان نے اس کے بعد عصد عمر صاحب نے ایک سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے اس پوائنٹ ویو کو انہوں نے پریزنٹ کیا لیکن اس پوائنٹ ویو کو پریزنٹ کرنے کے درمیان میں بھی عصد عمر صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں نیگوشیشن کرنی چاہیے تھی انہوں نے ابھی کی بات نہیں کیا انہوں نے کہا میں شروع سے میں یہ سمجھتا تھا کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرنا چاہیے تھا میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ عصد عمران خان صاحب کو جو باقی سیاسی جماعتیں ان سے اتنی دوریوں بلڈ اپ نہیں کرنی چاہیے تھیں انہیں کم از کم پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تھے اور اپنی جو رنجشیں ہیں اور اپنی جو اپنی جو ٹینشنز ہیں ان کو عاصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا نہیں بڑھانا چاہیے تھا تاکہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر ان کا کوئی لیورج ہوتا لیکن اس سٹیج پہ عصد عمر صاحب سے جو کچھ کہلوایا گیا اس کا ایک خاص مطلب ہے باتیں انہوں نے بہت اچھی کی بڑی سوبر انہوں نے باتیں کی ان کا ایمفیسس یہ تھا کہ ایک وے آؤٹ ہونا چاہیے اور وے آؤٹ جو ہے وہ تب ہی ہوگا جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کو نومینیٹ کر سکتے وردہ کسی اور کا کوئی نومینیٹ ہو نہیں سکتا کوئی اوروں کی جگہ لینی سکتا لیکن عمران خان خود کسی کو نومینیٹ کر دیں یا ڈیپیوٹ کر دیں تب اس کا حال نکل سکتا ہے لیکن آج صبح کا یہ جو ایروائی والے سروے دکھا رہے تھے اور جو عصد عمر صاحب کا اس سے چوبیس چھتیس گھنٹے تیس گھنٹے پہلے کا انٹرویو ہے اس کے درمیان میں آپ کو خاصی جو کومن گراؤنڈ ہے وہ نظر آتا ہے which actually helps you understand کہ basically طور پر سسٹم کی requirement ہے کیا جو قصص تک کئی وی لوگز میں میں نے آپ کہا ہے کہ خزانے کی کنجی ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے خزانے کی کنجی ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے اس سسٹم کو جو لوگ run کر رہے ہیں جو powers سے control کر رہی ہیں وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کیونکہ وہ کہنے میں بہت کچھ کہتے ہیں ٹرانے کے لیے خوف صدہ کرنے کے لیے ہم سب سہم کریں لیکن ان کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو نیا سسٹم انہیں کھڑا کرنا ہے ری سریکٹ کرنا ہے ان کو جو دھانچہ بنانا ہے وہ دھانچہ اسی وقت چل پائے گا جب ایک عمران خان اس دھانچے کو بلیس کرتا ہوا سپورٹ کرتا ہوا اجازت دیتا ہوا نظر آئے گئے کتنا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ ہے جس کو اے آر وائی کا سرور بھی ثابت کرتا ہے اور جسے اسد عمر صاحب کا یہ انٹیویو جو ان سے زبردستی کروایا گیا وہ بھی اسے ثابت کرتا ہے اسد عمر صاحب کی انٹیویو کی پر بہت بحث ہو چکی ہے درجنوں دفعہ میں خلال سینکڑوں دفعہ بحث ہو چکی ہے لیکن چونکہ میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا تو چند پوائنٹس میں میں اس کو اگر ریپ اپ کر دوں مجھے خدشہ اور شک یہ ہے مجھے دکھ ہے اس کا بہت زیادہ کہ آسد عمر صاحب کی جو بہت ہی پرنسپل بیس پولیٹکس تھی ظاہر ہے کرپشن سے ان کا دور دور تک دالک نہیں تھا ویری ایچوکیٹڈ ڈیسن سوفیسٹیکیٹڈ پوٹینشل لیڈر آف پاکستان اور گزشتہ بارہ برس کی ان کی جو سٹاری سٹینڈنگ تھی اس کو اس انٹیویو سے جو کاش شباب آسی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا اور اس کے اوپر جس قسم کا ردعمل ہوا ہے اس سے آسد عمر صاحب کی جو لیڈرشپ تھی اور ان کا جو پولیٹکل فیوچر تھا اس کو ایر ریورسبل سیک پیک ملایا ایڈون نو وہ اس سے اب کبھی ریکاور کر سکیں گے یا نہیں ریکاور کر سکیں گے ویسے امریکہ میں ایسے انٹرنل تھنگ ٹینکس میں ہیں میری ایک صاحب سے بات ہوئی جو ایسے انٹرنل انیلیٹکل تھنگ ٹینک کو ہیڈ کرتے ہیں جو نے مجھے بتایا کہ دو قسم کے رییکشنز انہوں نے ایبزرف کی ہیں سوشل میڈیا کے انیلیسس سے ایک یہ کہ پاکستان کے اندر جو رییکشن ہوا ہے وہ یونیورسلی طور پر بہت نیکیٹیف تھا ٹورڈز اسد عمر صاحب وہاں اسد عمر صاحب کو اور ان کے جو کاششف آباسی صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا اس کو ایک پیٹریل کے طور پر دیکھا گیا تاہم امریکہ کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اسد عمر صاحب کے انٹیویو کیو پر کیپیٹلائز کرنے کی کوشش کی بہت سو تو نہیں چھوٹی سی مائنورٹی نے ان کے ہاتھ میں ایک آرگیمنٹ آیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ امران کھان جو ہے وہ ایک ایڈیٹ ہے اور امران کھان جو ہے اس نے چیزوں کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا اس کو نیگوسیشن کرنی چاہیے تھی اس کا سٹینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ رہا ہے اور پرہیپس مقصد دیئے ہی تھا اسد عمر صاحب سے یہ انٹیویو کروانے کا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے ذریعے امران کی لیڈرشپ جو ہے امران کھان کی اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے کنفیوشن پیدا کی جائے اس کے حوالے سے ایک چیلنج اس کے حالے سے شکوک اور ڈاؤٹس جو ہیں انہیں پیدا کیے جائے اسد عمر صاحب کے انٹیویو میں باتیں بہت اچھی تھیں لیکن جس طرح سے رعوف حسن صاحب نے اس کا جو ایک جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا ونگ کی طرف سے جو دو ٹویٹ سن کے تھے اس میں جو پرسک سینٹر پوائنٹ ہے کہ اسد عمر صاحب نے جو کچھ وہ کہتے تھے جو بھی ان کے ڈس آگریمنٹ سے اگر وہ پہلے منظر عام پہ آتے وہ پہلے پارٹی پوزیشنز چھوڑ دیتے لیکن نو مائی کے واقعات کے بعد جس میں تحریک انصاف کو از اپارٹی ٹارگٹ کیا گیا اس سٹیج کے اوپر اسد عمر صاحب کی یہ پوزیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسد عمر صاحب کو تو سوٹ کرتی ہو اور میرے حساب سے we have to be more understanding on it کہ اسد عمر صاحب کے اوپر اس سے صرف مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اسد عمر صاحب کے اوپر کتنے شدید دباؤ جو ہے وہ بلڈ اپ کیا گیا یہ اور بات ہے کہ پبلک اس کو اس حوالے سے دیکھتی ہے کہ دباؤ تو پھر اگر اسد عمر صاحب کے اوپر بلڈ اپ کیا گیا اور اس قسم کی جو ستم زریفی ہے کہ آپ کو کارل کوٹ فریوں میں بند کر دیا جائے اور ڈیتھ سیل میں ڈال دیا جائے اور تیس دن تک ڈال دیا جائے اور آپ بیمار ہو گئے ہوں اور آپ کو ڈرپس لگی نہیں ہوں آپ ہسپٹل نہ جا سکتے ہوں وہ غالباً اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کے لیے کبھی بھی mentally prepared نہیں تھے تو مجھے تو اسد عمر صاحب سے بہت sympathy ہے honestly I really feel کہ مطبع اسد عمر was not cut for this kind of role but اب اسد عمر صاحب کو اگر public perception میں دیکھا جائے تو وہاں پہ problem یہ ہے کہ لوگ compare یہ کر رہے ہیں کہ اجازت چوہدری بھی ہیں محمود اور رحمان صاحب بھی ہیں اور پھر وہ ان کو یاد ہے کہ جو اس وقت شہرِ رافریدی کی صورتحال ہے جو صورتحال جو ہے وہ علی محمد خان صاحب کی ہے عمر صرف راز چیما کی ہے وہ پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یاسمین راشت صاحبہ کینسل سروائیور پیشنٹ آلیہ حمزہ جو پتہ چل رہے ہیں بیمار ہیں طیبہ راجہ سنم جاوید خان خدیجہ شاہ سبوہی انام and of course عمر صرف راز چیما تو لوگ compare کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب بھی ملڈ کلاس کے لوگ ہیں پڑھ لے لکھے لوگ ہیں اور شہری عرافریدی آپ کو پتا ہے کہ جرمنی میں ایک important جرمن pharmaceutical company کے director ہوا کرتے پاکستان میں آنے سے پہلے politics سے پہلے تو اگر ان سب لوگوں نے اس قسم کی ستم زریفی اور pressures جو ہیں یا اس قسم کی جو ایک hardship ہے اس کو انہوں نے وہ بھی اس کو suffer کر رہے ہیں اس کو handle کر رہے ہیں تو عصد عمر صاحب جو ہیں اس کو handle کیوں نہیں کر سکے net effect یہ ہے کہ جس طرح سے establishment نے عصد عمر صاحب کو use کیا ہے عصد عمر صاحب کی جو political leadership تھی جس کا بہت scope تھا اسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت irreversible قسم کا چھٹکا جو ہے اسٹیج پر لگ گیا جو اصل substantive development ہے گزشتہ چوبیس یا اٹھالیس گھنٹوں کی وہ constitution petitions ہیں جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سپریم کورٹ پاکستان میں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ابھی تک سپریم کورٹ پاکستان نے شاید ڈائری نمبر تو لگا ہے لیکن اس کی کوئی سماک کی تاریخ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی پہلے وہ پیٹیشن ہے جو آپ سے کوئی تقریبا اٹھالیس گھنٹے پہلے جمع کروائی اعتزاز احسن اور اعتزاز احسن صاحب یعنی بیرسٹو اعتزاز احسن former senator of پاکستان اعتزاز احسن صاحب کے بحاف پہ لطیف کورسہ صاحب نے اور جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف اسے لطیف کورسہ بلکہ سلمان اکرم برادر صاحب جو ہیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ دونوں مل کے اس کیس کی پیروی کریں گے اسے فالو کریں گے اب اس کے پوائنٹس ہم پیشلے ویلوگ میں ڈسکس کر چکے ہیں بہتی کوجن بڑے بڑے سولٹ سبسٹینٹیو اس کے پوائنٹس ہیں ایک ایسے سیویلینز جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری ایک نائنٹین فیٹری ٹو کے تحت نہیں ہو سکتا جب ملٹری کورٹس بنی تھی دو ہزار پندرہ میں دو ہزار سترہ تک دو ہزار سترہ سے دو ہزار انیس تک ایک سنسٹ کلاث سے تو اس وقت بہت ہی غیر معمولی سیکس اپ سرکمسینسز پائی جاتے تھے جن کا تعلق آرمی پبلک سپول پہ حملے سے تھا یہ بات تو ہو چکی تھی لیکن اس کے اندر جو نئی چیز آئی ہے وہ کہ پاکستان کے فارمر چیف چسٹس جناب جواد خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک پیٹیشن اپنی اس قسم کی جو وہ ہے وہ داہر کی ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ غالباً پہلی دفعہ ہے کہ ایک فارمر چیف چسٹس پاکستان بھی ایک پانسٹیوشن پیٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں پھر انہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں لطیف خوصہ صاحب نے اور اعتزاز احسد صاحب نے عمر عطا بندیال عمر عطا بندیال صاحب سے بھی انہوں نے بلاقات کی اور یہ جو بلاقات انہوں نے کی اس میں انہوں نے ان سے یہ ریکویس کی باقی دوساری ان سے ریکویس کی ہی کہ اس کی ہیرنگ زلدی لگائیں لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی ان دونوں سینئر وکلا نے اعتزاز حسن اور لطیف خوصہ صاحب نے انہوں نے یہ کہا چیف چسٹس کو کہ اس کے اوپر ہماری استعداد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پانچ سات نو میمبر کا بینچ نہیں بیٹنا چاہیے اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بننا چاہیے اور بتایا جاتا ہے کہ چیف چسٹس ان کو بتایا کہ اس وقت جد صاحبان جو ہیں چونکہ سمر ہولیڈیز ہیں یا جون کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سے لوگ چھٹی پہ ہیں ہمیں ججز مل نہیں رہے لیکن دوسری طرف سے ریکویس کیا کہ ججز کا بندوبست کریں یہ بہت امپورٹن فنڈمنٹل رائٹس کے کونسٹویشنل ایشو ہے اور اس کو کوئی بینچ یا پینل نہیں سن سکتا اس کو فل کورٹ میں سننا ہوگا اور اب چونکہ ساتھ ہی جواد ایس خواجہ صاحب کی پیٹیشن بھی آگئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور پیٹیشنز بھی آئیں شاید ایک پیٹیشن امران خان صاحب کی طرف سے پہلے سے پینڈنگ ہے تو اگر امران خان صاحب کی ایک پیٹیشن ہے احتزاز احسن صاحب کی اور لطیف خوصہ اور سلمان اکرم راجہ کی دوسری پیٹیشن ہے جواد ایس خواجہ صاحب کی تیسری پیٹیشن ہے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید ایک دو پیٹیشنز اگلے ایک دو دنوں میں آ جائیں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں آئیڈیا بھی دے رہا ہوں کہ کچھ اور پیٹیشنز بھی آ جائیں تاکہ سبیم کورٹ آف پاکستان کو ان ساری پیٹیشنز کو کلپ ٹوگیدر کر کے سننا پڑے اور میں سامجھتا ہوں کہ جس امید کی کرن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں for reasons which I'll just explain very quickly وہ یہ پیٹیشنز ہوں گی اس لیے نہیں کہ ان پیٹیشنز کے نتیجے میں کوئی الیکشن ہو جائیں گے کوئی سیاست کا ڈھانچہ بدل جائے گا کوئی حالات بدل جائیں گے کوئی ڈرمیٹک چیز ہو جائے گی دن رات میں بدل جائے گا سوری رات دن میں بدل جائے گی سورج نکل آئے گا ہرگز نہیں ان پیٹیشنز کے نتیجے میں میڈیا سیول سوسائٹی اور پوری دنیا میں ایک ریشنل لوجیکل میتھمیٹیکل سینسیبل ڈیپیٹ شروع ہوگی پاکستان کی پولیٹکس میں وہی سینسیبل لیگل کونسیٹیوشنل ریشنل سینسیبل سبسٹینٹیو ڈیپیٹ جس کو تباہ کرنے کے لیے ڈیورٹ کرنے کے لیے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے جس کا راستہ روکنے کے لیے می نائن تھ کے ایونٹس کو اورکیسٹریٹ کیا گیا می نائن تھ ایک کریٹیڈ ایونٹ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی پولیٹکس نے جو ڈیریکشن اکتیار کی ہے اس ڈیریکشن سے اس پٹڑی سے اس ریل ٹریک سے پاکستان کی پولیٹکس کو ہٹا کے اس کو قومی سلامتی دہشتگردی وطن پہ حملہ مارٹرز شہدہ اور اس قسم کی تمام جو ایک مشلہ نیریٹیف بناوے لوگوں کا ایموشنل یہ ایک ایموشنل بریک میل کا طریقہ تھا پاکستان کی پولیٹکس کو بدلنے کا اور اس لیمو کو پچھلے ایک مہینی اور چند دن میں اتنا نچوڑا گیا ہے اتنا نچوڑا گیا ہے اتنا نچوڑا گیا ہے کہ اب سب کو نظر آنے لگ گیا ہے کہ یہ لیمو ہی وہ لیمو ہے یہ وہی لڑکی ہے یہ وہی بوتل ہے جس کے اندر جن کی جان ہے یعنی جن کے پاس یہی ایک بوتل تھی جس کو جن نے استعمال کر لیا ہے اور یہ بیسیکلی طور پر یہ وہ لیمو تھا جس کے بغیر پوری کہانی کمپلیٹ نہیں ہوتی رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے میری گائے بنائی کہ جتنا زیادہ آپ اس ایونٹ کے بعد کی ساری ڈیویلپنٹس کو دیکھتے ہیں اسد عمر کا انٹیو دیکھ لیں یہ اے آر وائے کے اندر جو صبح سروے دکھا رہے تھے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ سارا کا سارا جو پولیٹیکل ڈھانچہ اور جو پراغرس کی امیجنیشن ہے وہ ساری کی ساری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی یعنی یہ وہ ایکویشن ہے جب ہم نے الجبرا پڑھنا شروع کیا تھا ایکس پلس وائے ایکل ٹو فائی فور ٹین یا کیا اس کی ویلیو ہے تو آپ نے ایکس کی ویلیو ڈھونی ہوتی تھی یہ اے کی ویلیو ڈھونی ہوتی تھی ایکویشن میں تو جب تک آپ اس کلیر کے اندر اس ایکویشن کے اندر میں نائنٹھ نہ لگائیں تو پی ڈیم کا جو ہنتا ہے اس کی پولٹکس کسی بھی طرح سے گھوم پھر کے کمپلیٹ ہی نہیں ہو پاتی تو یہاں سے آپ کو مین آئیم کی ساری انڈسٹیننگ بھی ہو جاتی ہے اور ان کانسٹیوشنل پٹیشنز کی سگنیفیکنس بھی آپ کو سمجھ آتی اور جتنا زیادہ ان کانسٹیوشنل پٹیشنز کو میڈیا سیل سوسائیٹی وقلا تحریکیں کولمنس لکھنے والے ہیومن رائٹ اورگنیزیشنز کو سپورٹ کریں گی اتنا ہی یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا Having said this میں ایک بار پھر اس چیز کو ریپیٹ کروں گا عصد عمر صاحب نے بہت اچھی سوبر باتیں کی ٹائمنگ غلط تھی unfortunately یہ obvious تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے ایک دباؤ میں کہا چونکہ بہت پڑھے لکھے sophisticated mind کی آدمی ہے واوجود اس دباؤ کے انہوں نے اس طرح سے conversation present کی کیونکہ بہت سے اور سیاستدانوں نے جو اپنی press conferenceیں کی تو آپ کو پتا ہے کہ بہت جٹکہ style سے انہوں نے press conferences کی عصد عمر صاحب کا جو کاشیب آسی صاحب کے ساتھ program تھا وہ fall تو press conference کی category میں ہی کرتا تھا لیکن چونکہ بہت پڑھے لکھے بہت intelligent بہت sophisticated وہ شخص ہیں بہت intelligent آدمی ہے تو انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے handle کر لیا عصد عمر کا قصور نہیں ہے قصور ان لوگوں کا ہے جو respectable self respecting لوگوں سے اس قسم کی چیزیں کروا رہے ہیں اپنی اس نادانی میں وہ جو جوادعز خواجہ صاحب کی petition ہے اس کے اندر ایک point یہ بھی ہے یہ جو army at 1952 بنا تھا یہ صرف فوج کے اثرانوں جوانوں کے لیے بنا تھا جب آپ فوج join کرتے ہیں تو ایک implied understanding اور assumption یہ ہوتی ہے کہ آپ automatically consent کرتے ہیں یہ شاید sign بھی کرتے ہوں گے کہ army at 1952 کے تحت آپ کا conduct آپ کا behavior آپ کی تمام life جو ہے وہ گوان ہوگی لیکن جو پاکستان کے civilian ہیں انہوں نے کہیں کوئی sign نہیں کیا ان کی کوئی understanding نہیں ہے کہ ان کا behavior ان کا conduct جو ہے وہ بھی 1952 کے act کے تحت جو ہے اس کو judge کیا جائے گا یا پرکھا جائے گا یہ اور بات ہے کہ چونکہ پاکستان کی ساری تاریخ اس قسم کی ہے کہ یہاں پر بدقسمتی سے military establishment کے ذہن میں یہ بات چلی گئی ہے وہ جو امریکہ کے مشہور ساؤتھ ایشیا ایکسپرٹ تھے سٹیفن پی کوہن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ every country has a army but in case of پاکستان army has a country اور یہ خود بھی جانل صاحب آن بہت سے کہتے رہے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کون کون کہتا ہے رہا ہے میرے سے یہ بدنصیبی سے وزن ہمارے اوپر پڑتا ہے being a media person کہ ہمیں یہ چیزیں کہنی پڑتی ہیں لیکن اس کو سینکڑوں ہزاروں لوگ یہ جانے بغیر کہ اصل میں یہ کس کتاب میں کہاں یہ سٹیٹمنٹ لکھی بھی تھی یہ سٹیفن پی کوہن جو ہیں ان کی کتاب میں یہ جملہ تھا یہ ان کی کتاب کا ایک چپٹر تھا جس کے اوپر ایک بیسیکلی یہ ایک سب ٹائٹل تھا ایک چپٹر کا جہاں اوپر لکھا ہوا تھا تو بہرحال چونکہ یہ thinking یہ ہے کہ یہ ملک ہے ہی military establishment کے لیے اس لیے military establishment کو شاید پتا ہی نہیں چلتا جس طرح سے انہوں نے یہ cases frame کی ہیں کہ ان کو یہ ٹھیک طرح سے ادراک نہیں ہو پاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن حقیقت وہی ہے جو جواد اس خوضہ صاحب کی petition کے اندر ہے کہ بھائی civilians نے کہیں sign نہیں کی ہم کی کوئی implied understanding نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا جو سارا conduct ہے وہ اس کے ایکٹ کے تحت چلے گا اور اگر وہ لوگ گئے بھی ہیں جی ایچ کیو کے یا core commander کے گھر کے باہر مظاہرہ کرنے تو مظاہرہ کرنے آپ وہیں جاتے ہیں جس کو آپ power assume کرتے ہیں آپ مظاہرہ white house کے سامنے جا کے کریں گے یا presidency کے سامنے کریں گے یا prime minister house کے سامنے کریں گے تو مظاہرہ آپ وہیں کرتے ہیں جو طاقت کا محور ہوتا ہے اور اگر لوگ مظاہرہ کرنے کے لیے آپ core commander کے گھر کے باہر جا رہے ہیں یہ جی ایچ کیو کے باہر جا رہے ہیں تو اس کی بلکل clear خوش ہونا چاہیے ایک لحاظ سے کہ لوگ بلکل clear ان کی implied understanding ہے کہ ہم مظاہرہ کرنے وہاں جا رہے ہیں جہاں طاقت جو ہے وہ لائے کرتی ہے تو اس میں تو اصل میں تو بات تو بلکل صحیح ہے لیکن اب آپ اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں یہ جو صبح اسے کہتے ہیں ای آر وائی کے اندر سروی چل رہا ہے جہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست سے باہر رکھیں تو یہاں جو contradiction ہے پاکستان کی وہ بلکل clear ہو جاتی ہے but coming back جو bigger picture ہے bigger picture کو دیکھیں تو یہ constitutional petition جو آ رہی ہیں یہ سب سے important ہے انہی میں سے ہمیں بہتری کا ایک راستہ جو ہے وہ ملے گا thank you